نحمدہ و نسلم على رسولِهِ القریب اما بعد اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیر و عفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آنکھوں کی خرابی آنکھوں کے سامنے دھبے اور نشانات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کس تحریک میں ہوتا ہے اکثر لوگوں کی یہ شکایت آئی ہے کہ اٹھنے کے بعد چلتے وقت اور زیادہ چلتے وقت اور زیادہ باہر دیکھتے وقت آنکھوں کے سامنے سیاہ نشانات اور اندھیرہ اور دھبے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آنکھوں میں موجود تین پردوں کے درمیان تینوں رتوبات میں سے کوئی بھی کم ہو جائے تو آنکھوں کے سامنے اڑتے ہوئے دھبے اور سیاہ نشان نظر آتے ہیں ایسا ازلاتی اصابی تحریک میں ہوتا ہے تو اگر اتوبات جیالہ کم ہو جائے تو سیاہ دھبے نظر آئیں گے یہ بھی ازلاتی اصابی تحریک میں ہوتا ہے یہ اس مرض کی دوسری وجہ قلت و دم بھی ہوتی ہے کہ خون کا دماغ و اصاب میں ضرورت سے کم پہنچنا خون کی مطلوبہ مقدار نہ پہنچے تو قوتیں کم ہو جاتی ہیں اسے بھی قوت بسارت پر بہت سا اثر پڑتا ہے تو اس کا علاج ہم ازلاتی اصابی کا تین شدید اور حب فولادی اور مکوی دماغ و خون سے کریں گے تین شدید میں آپ نے کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ تین شدید میں لونگ دس گرام ہے اور جاہدری بیس گرام ہے اور دار چینی تیس گرام ہے اس کا ایک ہزار میلی گرام کا کیپسول تیار کریں اور حب فولادی ترپلہ ایک سو پچاس گرام ہے کچھتا فولاد چالیس گرام ہے اور کچھتا کچھلہ مدبر چالیس گرام ہے اس کا پاڑر کریں اور پانچ سویم جیگر کیپسول تیار کریں اور مکویئے دماغ و خون یہ بھی ایک معشور و معروف نسخہ ہے جس میں سنڈ پچاس گرام ہے نشادر تیس گرام ہے کالی مرچ دس گرام ہے ریون خطائی چالیس گرام ہے اور ہیرہ کسیز دس گرام ہے یہ مقبی دماغو خون کا نسخہ ہے یہ پانچ سو امجی کا کیپسول تیار کریں تینوں صبح پیر شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے آنکھوں کے مسائل سیاہ دھبے اڑتے ہوئے نشانات اور اندھیرہ آنا یہ اسے انشاءاللہ افاقہ ہوگا یہی میڈیشن ہمارے سے منگوانے کے لیے بزریہ ڈاک بٹسہ پر رابطہ کر سکتے ہیں والسلام